نوشی میری کزن ہے اور ہمارا روزانہ کا کام سخت دوپہر میں چار پائیاں کھڑی کر کے ان کے درمیان میں گھر بنانا اور ایک دوسرے کے ساتھ کبرڈی کھلنا وہ بھی پندرہ سال کی ہے اور میں پچیس سال کا ہوں میں نے ہی نوشی کو اس کام کا ایسا چسکہ ڈالا ہے کہ وہ اب روزانہ سخت دوپہر کو مجھے چھت پر لے جاتی اور میرے توتے کو پکڑ کر چھوٹا بڑا کرتی دوستو کہانی میں آکے کیا ہوا جاننے کے لئے کہانی کو پورا سنیں میرا نام ادنان ہے اور میں شہر کا رہنے والا ہوں میری عمر پچیس سال ہے اور میں خوبصورت لڑکا ہوں میں کچھ دنوں کے لئے اپنے چاچا کے گھر گاؤں میں رہنے کے لئے آیا ہوں مجھے حسین لڑکیاں بہت پسند ہیں میں نے سن رکھا تھا کہ گاؤں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میری کا ذنوشی تو بہت ہی خوبصورت ہے اور پندرہ سال کی خوبصورت لڑکی ہے ابھی نہ پا لی گیا اور سب سے مزے کی بات نہ سمجھے وہ جب چھوٹی سی دس سال کی تھی تب سے میری نظر اس پر تھی میں اب اپنا کام پورا کرنا چاہتا تھا اسی لئے شہر سے گاؤں آیا تھا میں جیسے ہی چاچو کے گھر گیا تو نوشی کو پہلی بار دیکھا وہ اپنے گھر کے کچھے سہن میں اپنی دوستوں کے ساتھ کودنے والا خیل خیل رہی تھی گرمیوں کی سخت گرم دوپہر تھی میں بس ٹرپ سے پیدل چل کر آیا تھا اس لئے بہت تھکا ہوا تھا لیکن جب میں نے نوشی کو دیکھا میری ساری تھکن دور ہو گئی اور میں طاقتور ہو گیا میں تیز قدموں سے چل کر نوشی کے قریب آیا ارے اتنان بھائی آپ کب آئے ہیں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر نوشی خوش ہوئی اور جلدی سے میرے گلے سے لگی جب میرے گلے سے لگی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا نوشی کے نرم نرم قدو میرے سینے کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ میرے سینے سے ہٹی ہاں تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں تم سے ملنے آؤں دیکھو میں ملنے آ گیا میں نے نوشی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کس سے باتیں کر رہی ہو نوشی میری آواز سن کر چاچی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے اٹھا دیا میری چاچی بہت موٹی اور کالی تھی جبکہ نوشی بہت سمارٹ اور سفید تھی میں آیا ہوں چاچی میرے مسکرا کر کہا اندر آؤ ادنان باہر بہت گرمی ہے چاچی مجھے کمرے میں لے آئی چاچی کے گھر صرف ایک ہی کھنا تھا جسی میں وہ تینوں سوتے تھے اور اب میں بھی سونے والا تھا چاچی آپ سب ایک ہی کمرے میں کیسے رہ لیتے ہیں میں کمرے میں دیکھتے ہوئے بلا تم نوشی کے ساتھ باتیں کرو میں تمہارے چاچا کو بلا کر لاتی ہوں چاچی نے کہا اور کمرے سے چلے گی میں نوشی کے پاس جا کر بیٹھا نوشی تمہیں یاد ہے نا تم نے واپس آنے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ وہ کبڑی والی فلم والا کھیل کھل ہوگی میں نوشی کا ہاتھ پکڑ کر بولا ہاں ادنان بھئی مجھے یاد ہے لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ والی فلم جیسا کام کرنے سے پہلے آپ مجھے بڑے والا موبائل دیں گے نوشی بھی مجھے پرانے باتیں یاد کرواتے ہوئے پھلی ہاں مجھے یاد ہے اور میں تمہارے لیے موبائل لے کر بھی آیا ہوں میں نے نوشی کو موبائل فون دکھاتے ہوئے کہا موبائل دیکھ کر وہ خرش ہوگی اور مجھے موبائل مانگنے لگی ادنان بھائی مجھے موبائل دے دیں نہیں پہلے ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد میں تمہیں موبائل دوں گا میں نے نوشی سے کہا مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی تھی نوشی کے پاس سے اٹھ کر دور جا بیٹھا کمرے میں چاچا داخل ہوئے انہیں دیکھ کر میں تھوڑا گھبرا آ گیا کیونکہ وہ بہت غصے والے تھے اسلام علیکم چاچا میں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا تم یہاں کیوں آئے ہو ادنان مجھ سے ملنے کے بجائے وہ مجھ سے میرے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگے میں اب انہیں کیا بتاتا کہ میں یہاں ان کی بیٹی کے ساتھ خیل نہیں آیا ہوں وہ میں زمین کے کام سے آیا تھا کہیں اور رہ نہیں سکتا تھا اس لئے آپ کے گھر آ گیا اگر آپ کو برا لگا تو میں چلا جاتا ہوں میں نے ڈرے ہوئے لہچے میں کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہی رہو میں کام ختم کر کے آتا ہوں چاچا نے کہا اور پھر گھر سے چلا گیا اور چاچی کھانا بنانے کچن میں چلی گی نوشی چلو آؤ نا وہی والی فلم والا کام کرتے ہیں میں نوشی کے ساتھ وہ والا کرنے کے لئے لو کرتے ہیں نوشی نے فوراں ہاں کر دی وہ پاغل نہیں جانتی تھی کہ وہ والی فلم والا کام کیا ہوتا ہے وہ تو صرف موبائل لینے کے لئے یہ سب کر رہی تھی آؤ کہیں اور چل کر کرتے ہیں میں نے نوشی سے کہا کیونکہ یہاں تو نہیں کر سکتے تھے ایک ہی چھوٹا سا کمرہ تھا میں نوشی کے ساتھ کمرے سے باہر آیا چاچی چھوٹے سے کچن میں خانہ بنا رہی تھی چاچی آپ کا گھر اتنا چھوٹا کیوں ہے اور سہن اتنا بڑا گھر میں ایک اور کمرہ کیوں نہیں بنا رہتے ہیں میں نے چاچی سے کہا اپنے چاچی سے کہو وہی کریں گے جو کریں گے چاچی نے خانہ بناتے ہوئے کہا چاچی میں نوشی کے ساتھ گاؤں دیکھا ہوں چاچی تو کھیت میں ہے اور آپ کھانہ بنا رہی ہیں میں گھر میں بیٹھ کر بور ہو جاؤں گا میں گاؤں دیکھنے کا بہانہ بنا کر نوشی کو کھیت میں لے جا کر اس کے ساتھ کبرڈی کھیلنا چاہتا تھا بس کھانہ بننے ہی والا ہے کھالو پھر میں تمہیں لے جاؤں گی گاؤں دیکھانے کے لئے چاچی نے کہا لیکن مجھے نوشی کے ساتھ جانا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے کھانہ کھالو چاچی نے مجھے اور نوشی کو کھانہ کھانے کے لئے دیا میں نے جلدی جلدی سے کھانہ کھایا گرم کھانا تھا میرا موں بھی چل گیا تھا میں نے کھانا کھالی ہے چاچی اب میں نوشی کے ساتھ گاؤں گھومنے جا رہا ہوں چلو نوشی میں نے نوشی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور وہاں سے جانے لگا ادنا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں گھومانے کے لئے تم جانتے ہونا اپنے چاچوں کو وہ گستے کے کتنے تیز ہیں اگر انہوں نے تم دونوں کے ایک ساتھ دیکھ لیا وہ پھر گاؤں گھومتے ہوئے تو بورا مان جائیں گے چاچی نے جانے سے منع کر دیا میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں مجھے نیند آئی ہے میں سونے جا رہی ہوں تم دونوں بھی سوچو چاچی نے جمائی لیتے ہوئے کہا مجھے نیند نہیں آئی ہے چاچی مجھے دن میں سونے کی عادت نہیں تھی بستر پر لیٹو گے تو آ جائے گی نیند چاچی نے کہا اور پھر نوشی کو لے کر کمرے میں چلے گئی ماں اکیلا سہن میں بیٹھ کر کیا کرتا اس لئے چاچی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا نوشی چاچی کے پاس چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی اور میں زمین پر لیٹا ہوا تھا چاچی کچھ دیر بعد سو گئی ان کے سونے کا انتظار ہی کر رہا تھا نوشی جاگ رہی تھی نوشی اٹھو آؤ میرے ساتھ اسے بازو سے پکڑ کر باہر سہن میں لی آیا اور گھر سے باہر جانے لگا لیکن دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا یہ چاچی بینہ ایسے تالہ لگا کر رکھے جیسے گھر میں کوئی سونے کی کان دبا رکھی ہو اب گھر میں ہی کرنا ہوگا میں نے دل ہی دل میں کہا اور پھر نوشی کو لے کر سہن میں آ گیا ادنان بھائی میرے ساتھ وہ والا کام جلدی سے کریں تاکہ پھر میں وہ موبائل استعمال کر سکوں نوشی مجھے بار بار وہ کرنے کا کہہ رہی تھی تھوڑا سبر کرے یار مجھے پہلے اچھی طرح سے جگہ تو بنا لینے دو پھر ہم کریں گے مجھ سے زیادہ وہ بے سبری ہو رہی تھی میں نے نوشی سے کہا اور پھر میں نے سہن میں پڑی چار پائیاں اکٹھا کرنا شروع کر دی اور پھر سہن میں چار پائیوں کو گھر بنا دیا اور نوشی کو لے کر اس گھر کے اندر چلا گیا نوشی چلو اب ہم بہی والی فلم والا کام کرتے ہیں میں نے نوشی سے کہا وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی لیکن تم شور مت کرنا نوشی ورنہ ہم پکڑے جائیں گے لیکن تم شور مت کرنا نوشی ورنہ ہم پکڑے جائیں گے اور پھر میں تمہیں موبائل نہیں دوں گا میں نے نوشی سے کہا میں جانتا تو اس کا پہلی بار ہے اس نے پہلے کبھی کچھ نہیں کیا ہوگا اس لئے اسے درد ہوگا ٹھیک ہے بھائی نہیں شور کر دی اس نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا میں نوشی کے ساتھ اوپر سے نیچے آنے والا تھا لیکن اس وقت صرف چڑیا کے گھنسلے میں توتہ ڈالنا ہی کافی تھا اس لئے میں نے سیدھا اس کی چڑیا کے گھر کے اندر ہی اپنا توتہ ڈال دیا وہ در سے چیخنے لگے لیکن میں نے اس کے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا وہ اپنا توتہ اس کی چڑیا میں گھمانے لگا دوستو کہانی کا اگلا پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا اگلا پارٹ بہت ہی مزکہ ہونے والا ہے اگلا پارٹ دیکھنے کیلئے چیلنگ کو جلتی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے